اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج کی فیڈیو میں میں ڈسکس کروں گا جو موسٹلی مجھے دوست ویٹس اپ پہ پوچھتے ہیں یا یوٹیوب پہ کومنٹ کرتے ہیں فیس بک پہ بھی کومنٹ آتے ہیں مجھے وہ آتے ہیں ایچ ڈی ریسیور کے بارے میں اے الائی پینتیس دس والے کے بارے میں اب اے الائی پینتیس دس جو ہے اس میں دو قسم کے بورڈ آ رہے ہیں ایک آ رہا ہے اے الائی پینتیس دس ڈی والا جس میں سنگل چپ ہے مین چپ ہے ریم بھی اسی کے اندر بلٹ ان ہے اور اس کا یہ سائٹ پہ نمبر لکھا ہوتا ہے اے الائی پینتیس دس ڈی ایک یہ آ رہا ہے اور اس کی جو عمومن پہچان ہوتی ہے وہ یہ جیسے ہم مارکیٹ میں لینے جائیں تو وہ بتاتے ہیں جی اوپر نیچے پین والا ہے اور اس کے ساتھ کا جو دوسرا بورڈ آتا ہے اے الائی پینتیس دس سی والا یہ والا ہے اس کی جو ایل این بی ٹیونر کی پینیں ہیں وہ سائیڈ وئی سائیڈ ہیں تو یہ بورڈ جو ہے قدر بہتر ہے اس کی نسبت اب دوستوں کو مسائل جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہو یا یہ ہو ایک تو ان کا یہ پرابلم ہے کہ یہ آن پہ رک جاتے ہیں آن سے آگے نہیں جاتے دوسرا ان میں پرابلم یہ ہے فارٹ یہ ہے کہ یہ چلتے چلتے دس منٹ بعد پندرہ بیس آدھا گھنٹہ اس کے بعد یہ ہینگ ہو جاتے ہیں یعنی جو پکچر ہے وہ سکرین پہ سٹل رہ جاتی ہے ہینگ ہو جاتی ہے لائنیں آ جاتی ہیں اس قسم کی کمپلینٹ بہت زیادہ ہے تو اب ان کا سلوشن کیا ہے اس کا تو سلوشن ہے یوں سمجھ لیں یہ سکسٹی پرسنٹ اس کے چانسز ہیں بلکہ ایٹی پرسنٹ اس کے چانسز کہہ لیں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس میں یہی فارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا لیکن جو یہ والا ہے بورڈ یہ یوں سمجھ لیں کہ ڈسپوزیبل بورڈ ہے اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوں گے کیونکہ ریم بھی اسی چپ کے اندر ہے اور اس میں ایک اور فارٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے وہ یہ کہ چینل کی آڈیو آرہی ہوتی ہے ویڈیو نہیں آتی یہ فارٹ بھی اس میں زیادہ آتا ہے موسٹلی ایچ ڈی چینل سم ٹائم نہیں چلاتا پاور بی یو والے نہیں چلتے یا کچھ ایس ڈی چینل بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی آڈیو آرہی ہوتی ہے ویڈیو نہیں آرہی ہوتی لیکن کچھ چینلز کی ویڈیو بھی آرہی ہوتی ہے آڈیو بھی آرہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو احتیاطن چیز ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ہم ایک دفعہ اس کا سوفٹیر اس کی جو ڈم فائل ہے وہ ہم چڑھا کے دیکھ لیتے ہیں لیکن موسٹلی ہمیں پتا ہی ہوتا ہے کہ فارٹ اس میں ہے کیا لیکن احتیاطن ایک دفعہ اس کی جو ڈم فائل ہوتی ہے وہ چڑھا کے دیکھ لی جائے اور فلیش آئی سی بھی اگر چینج کر کے دوسرا لگا دیا جائے تو وہ اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر اس کے بعد پھر بھی وہی سٹل وہی کنڈیشن ہے تو پھر اس کا جو فائنلی سلوشن ہے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے اور اس میں کامیابی بھی ایٹی پرسنٹ ملی ہے اور میں نے کافی سارے دوستوں کو مشورہ بھی دیا تھا ان کے بھی مسائل حال ہوئے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس کی جو مین چپ ہے اس کو ری سولڈ کیا جائے اس کی ہو چاہے اس کی ہو اس کی مین چپ کو ری سولڈ کرنا ہے ری سولڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جسٹ اس کو ہیٹ نہیں دینا ہیٹ نہیں دینی ہوتی جیسے یہ ایک بورڈ ہے میرے پاس تو اس کا جو ہیٹ سنک ہے وہ عام طور پر پیج سے چپکا ہوتا ہے تو اس کو یوں پیج کس پسا کے سائٹ پہ کریں گے تو یہ ہو جاتا ہے اتر جاتا ہے اگر تھوڑا زیادہ بھی زورڈ لے رہا ہو تو پھر آپ اس کو ہیٹ کر کے پھر سائٹ پہ کر سکتے ہیں کابیہ سے ہیٹ کریں یا ہیٹ گن سے ہیٹ کر کے تو اس کو سائٹ پہ کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے اس کو ری سولڈ کرنا ہے اگر جو ہمارے ٹیکنیشن دوست ہیں جو کابیہ چلانا جانتے ہیں یا پھر ہیٹ گن جو ہے وہ چلانا جانتے ہیں تو وہ تو کر لیتے ہیں جو پھر ہمارے باقی دوست ہیں جو یہ کام نہیں کرتے ان کے لیے پھر میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کسی موبائل والے کے پاس چلے جائیں یہ بورڈ نکال کے لے جائیں اس کو جو ہے ری سولڈ کر دے ٹھیک ہے اس کو صرف ہیٹ نہیں دینی ہیٹ سے کام نہیں چلے گا اگر ہیٹ سے آپ کا کام چل بھی جاتا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سوفٹیئر کرتے ہیں سوفٹیئر کرنے سے وہ جو آن پہ رکا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کسٹمر لے جاتا ہے پھر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد دوسرے دن وہ واپس آ جاتا ہے جب یہ سیم وہی فارڈس میں دوبارہ آ رہا ہے تو اس کا جو پرمنٹ سلوشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس کو جو ہے ہیٹ ری سولڈ کیا جائے وہ آپ ہیٹ گن سے کریں ایس ایم ڈی ری برک سولٹن سٹیشنز ہوتا ہے اس سے کریں آپ کی مرضی ہے سولٹنگ آئرن سے کریں آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے اس پہ بہتر تو ہے کہ اگر اس پہ بیروزہ ڈال کے اس کو ری سولڈ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر بیروزہ نہ بھی ڈالیں تو پھر پیسٹ جو عمومن عام پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں ہیٹ گن کے ساتھ وہ بھی اس کو ڈال کے آپ ری سولڈ کر سکتے ہیں جب اس کو ری سولڈ آپ کر لیں گے تو ایٹی پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ یہ فارڈ نکل جاتا ہے لیکن کرنا یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ بورڈ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے ری سولڈ کرنا شروع کر دیں آپ نے سب سے پہلے اس کے وولٹیج ویریفائی کرنے ہیں جتنے بھی اس کے ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں سارے وولٹیج ویریفائی کرنے ہوتے ہیں وولٹیج آپ کے ٹھیک ہیں کیونکہ کچھ ریسیور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریڈ لائٹ پہ ہوتے ہیں ان کے وولٹیج بھی سارے ٹھیک ہوتے ہیں ان کا پروگرام بھی آپ نے تسلیح کر کے دم فائل اس پہ چڑھائی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی ریڈ لائٹ پہ ہوتا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے اس کی جو مین چپ ہے سسٹم آئیز ہی ہے اس کو ری سولڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ فالٹ بھی اور اس کا سلوشن بھی ایک ہی سلوشن ہے اس کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس بورڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو ALI 3510C والا بورڈ ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہونے کے جو کہ ALI 3510D والا بورڈ ہے اس کے چانسز کم ہیں اور یہ ایک ڈسپوزیبل بورڈ ہے آپ مینڈ میں رکھئے گا اور اگر آپ کوئی دوست پرچیزنگ بھی کرنے جاتے ہیں تو ان کو بھی میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ والا باکس پرچیز کریں دوسرا جو ہمارے اکثر دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ والا بورڈ جو ہے یہ میکینک حضرات کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے میکینک حضرات بھی اس بورڈ سے بہت تنگ ہیں کیونکہ اس بورڈ کے فارڈ نہیں نکلتے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جو آن والا فارڈ ہے وہ کیسے نکالنا ہے تو اس کے علاوہ جو ہینگ اور آور رسیور ریڈ لائٹ پہ ہو وولٹیج بغیرہ بھی ٹھیک ہو وہ کیسے نکالنا ہے اس کے وولٹیج کیسے چیک کرنے ہیں یہ آلرڈی میں ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اور اس کی جو مین چپ ہے اس کو ریسولڈ کرنا ہو یا مین چپ ریپلیس کرنی ہو اس کی بھی ایک ویڈیو شیئر ہو چکی ہے پہلے چینل پہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مین چپ پہ کیسے گام کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور بہت سارے دوستوں کے جو مجھے کومنٹ آ رہے تھے ان سب کو یہ ویڈیو دیکھنے سے پتا چل جائے گا موسیقی 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 موسیقی